تلنگانہ اردو فورم کی جانب سے تہنیتی پروگرام کا انقاط ٹی انجیو کے نئے صدر اسم حسینی عرف مجیب کی تہنیتی تقریب منقض ہوئی محمد اسماعیل انساری کی جانب سے نئے صدر کی گلپوشی اور شالپوشی کی اور نئے صدر کو مبارک بات بھی پیش کی بیرو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شہر حیدرباد میں جاری توفانی بارش سے عام زندگی درہم برہم بلدی ڈیویجن اللہ پور کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی داقل ہو گیا تقریباً دو سو سے زائد مکانات میں پانی داقل ہوا ٹیاریس کارپریٹر سبیہ بیگم نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کے نکاسی کے لئے بلدیہ کے عملے کو ہدایت دی سفدر نگر، اندرہ نگر، پدماوتی نگر اور دیگر علاقوں میں فوٹ پیکٹس بھی تقسیم کیے گئے کارپریٹر سبیہ بیگم کیمراہ محمد غوث الدین کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ موجود تھے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم سیبر آباد میں سڑک حادثے میں ایک نوجوان حلاق پاری شریف پولیس حدود کے علاقے میں ایک نوجوان سڑک حادثے میں برسر موقع حلاق ہو گیا مقام واقعہ پر دلخراش مناظر دیکھے گئے پاری شریف پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درش کرتے ہوئے لاش کو پوس مارٹم کے لئے دواقنا اسمانیہ منتقل کیا بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شہر حیدرباد میں مسلم یونیٹڈ فورم کا اجلاس اس اجلاس میں مختلف مسائل پر باتشیت ہوئی جیسے تلنگانہ کے لئے علاہدہ وغبوٹ خائم گنے اور دیگر مسائل پر باتشیت ہوئی مسلم یونیٹڈ فورم کی جانب سے بہت جلت تلنگانہ کے وزیر علا چندر شکر راہ کو یاد داشت بھی پیش کریں گے اس اجلاس میں مسلم یونیٹڈ فورم کے صدر رحیم الدین انساری مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری مولانا صفیح احمد مدنی کے علاوہ اور بھی دیگر علماء کرام نے شرکت کی بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم بلدی ڈی ویجن ریاست نگر میں بلدیہ کے عودے داروں نے کیا دورہ کل ہین ملی سے اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر مرزا سلیم بیگ نے بلدیہ کے عودے داروں کے ساتھ تفصیلی سے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا ڈینیج لائن خراب ہو جانے سے درپیش مسائل سے عودے داروں کو واقف کروایا گیا جس پر عودے داروں نے کارپوریٹر کو دیا تے قون جلزل ان تمام مسائل کو حلکہ لیا جائے گا بلدی ڈی ویجن چندرین گھٹے میں ترقیاتی کاموں کا لیا گیا جائزہ کل ہین ملی سے اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر عبدالوہب نے چندرین گھٹے کے مختلف علاقوں میں برخی کے کاموں کا جائزہ لیا بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے داروں پرانے شہر میں غریب خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم نام فانڈیشن کے زیر احتمام چلائے جانے والے ٹیلرنگ سنٹر میں ٹیلرنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے والی چالیس سے زیاد غریب خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر نام فانڈیشن کے ذمہ دار بھی موجود تھے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کم نیرو زولوجیکل پارک میں رینو نامی جانور کی پہلی سالگیرہ منائی گئی رینو عرف رامو نامی جانور کی سالگیرہ کے کاٹ کر منائی گیا اس موقع پر کیوریٹر شیوانی بھی موجود تھی بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کم اسمانیہ یونیورسٹی میں تری کے رن کا انقاط تلنگانہ کے ریاستی وزیر لکشمہ رڈی نے اسمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں تری کے رن کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کم تلنگانہ میں جاری توفانی بارز سے تباہ کاریاں زلے میدک میں انڈین ائر فورس کی جانب سے راحتکاری کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے ابھی تک کئی افراد کو بچایا گیا مزید راحتکاری کے کام جاری ہے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کم تلنگانہ میں جاری توفانی بارش زلے زہر آباد میں شدید بارش سے سڑکوں پر تلاب جیسا منظر اور عام زندگی درہم برہم پانی کی نکاسی کے لیے زہر آباد بلدیا پوری طرح ناکام ثابت ہوا مقامی عوام نے بلدیا پر اپنی برہمی کا اظہار کیا بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کم تلنگانہ میں مزید 48 گھنٹوں تک شدید بارش کا امکان محکم موسمیات کے مطابق مزید 48 گھنٹوں کے اندر شدید بارش کی پیش خیاسی کی ہے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کم